ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اب پھر آپ کو غزل کے ماحول میں لیے چلتے ہیں بارہ بنکی حضرت خمار بارہ بنکی کی سرزمین ہے وہاں سے تشریف لانے والا ایک ایسا شاعر بہت ہی کم عرصے میں پورے ہندوستان کے مشاعرے میں خوبصورت مقام اسے حاصل ہوا ہے اس کا ایک مطلع آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ ساقی لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ایک دل بچا تھا وہ بھی تیرے نام لکھ دیا آئیے جنابِ علی بارہ بنکوی آپ کے دل کی دھڑکنوں کا شاعر علی بارہ بنکوی کا پردور تالیوں سے استقبال کیجئے اور خوبصورت مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں ہماری مدد کیجئے مائک پر جنابِ علی بارہ بنکوی ساتھی ساتھ جناب محمد خالد صاحب ملیشیا میں جو مقیم ہے یہاں تشریف رکھتے ہیں عبدالوحاد صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں مشاعرے کا آخری حصہ نہایت خوبصورت ہوگا اسی کی ایک کڑی علی بارہ بنکوی حلو حادرین محفل دائس پہ بیٹھ ہوئے تمام شورہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ دائس پہ تمام دیگر حضرات تشریف رکھتے ہیں شایخ صلاح الدین صاحب علتہ عبدیہ صاحب اور میرے دیگر اپنے ہیں زید بھائی سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور ایک مطلع پڑھتا ہوں امید کرتا ہوں کہ دو نوجوان ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ جھلیں گے ایک مطلع دو تین شیر حاضر کرتا ہوں کچھ فرمائشیں ہیں غیبی صاحب مطلع پڑھتا ہوں انایت مطلع پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں ارے پڑھنے دیں امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے میں پڑھوں گا حاضر کرتا ہوں امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے کوئی راستہ نہیں ہے امت بھٹک رہی ہے پہلی سب میں میرے بزرگ نظر آ رہے ہیں ان کی بھی دعایں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماتھ فرمائے ہیں امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا حضرت عمر کے جیسا یہاں رہی ہے نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا حضرت عمر کے جیسا کوئی رحمہ نہیں ہے بہت اچھا امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے امت بھٹک رہی ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا حضرت عمر کے جیسا یہاں رہنمہ نہیں ہے حضرت عمر کے جیسا چلے سانس تو ہے جینا روکے سانس تو ہے مرنا چلے سانس تو ہے جینا روکے سانس تو ہے مرنا چلے سانس تو ہے جینا چلے ساس تو ہے دینہ رکھ ساس تو ہے مرنا مرنا رکھ ساس تو ہے بدینہ یہاں موت جندگی میں یہاں موت جندگی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے یہاں موت جندگی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے بہت اچھے بھئی شکریہ میری پہلی صف میں جو بزرگ ہیں انہوں نے مجھے دعائیں دی حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے یہاں موت جندگی میں یہاں موت جندگی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے یہاں موت جندگی میں یہاں موت جندگی میں اور ایک شکریہ پہلی یہاں موت جندگی میں میں کروں گا تجھ پہ قربا دلو جانو مالو زیبی میں کروں گا تجھ پہ قربا دلو جانو مالو زیبی دلو جانو مالو زیبی میں کروں گا تجھ پہ قربا میں کروں گا تجھ پہ قربا دلو جانو مالو زیبی دلو جانو مالو زیبی یہ تیری رضا ہے مالک یہ تیری رضا ہے مالک میرا پہ قربا نہیں ہے یہ تیری رضا ہے مالک یہ تیری رضا ہے مالک میرا پہ قربا نہیں ہے یہ تیری رضا ہے مالک میرا پہ قربا نہیں ہے یہ تیری رضا ہے مالک اب 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 جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں مجھے بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تشریف رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سب کی مجھے دعائیں یہ تیری رضا ہے مالک میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچ کر میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچ کر حادر کرتا ہوں میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچ کر مگر آ گیا ہوں بچ کر میری موت سامنے ... میری مات سم نے تھی مگر آ گیا بچے کل بچے کل مگر آ گیا بچے کئے مگر آ گیا بچے کئے مگر آ گیا بچے کئے یہ دعا ہے میری مات یہ دعا ہے میری مات کوئی روزہ نہیں ہے یہ دعا ہے میری مات بہت اچھے بھئی علی صاحب بہت اچھے بھائی علی صاحب بہت اچھے بھائی علی صاحب بہت خوبصورت مشاعرہ آپ کا ہو رہا ہے بہت اچھے بھائی جی جناب محمد خالی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ملیشیا کے ہاں تشریف لائے عبدالوحاف صاحب تمامی حضرات کا تعاون حاصل ہے مائیک پر جنابِ علی بارہ بنکوی پورے آبوطاب کے ساتھ شکریہ حاضر کرتا ہوں سمات منعیت حاضر کرتا ہوں یہ دعا ہے میری مات کی میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچے کئے میری موت سامنے تھی مگر آ گیا ہوں بچے کئے بچے کئے مگر آ گیا ہوں بچے کئے یہ دعا ہے میری مات کی کوئی موجزہ نہیں ہے یہ دعا ہے میری مات کی یہ دعا ہے میری مات کی بہت اچھا آپ نے سنا حاضر کرتا ہوں سمات منعیت یہ دعا ہے میری مات کی میں تجھی سے مانگتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں کیا کہنے مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے اب تک کی مجھے دعائیں نے دی انشاءاللہ بولیں گے سمات منعیت میں تجھی سے مانگتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں میں تجھی سے مانگتا ہوں میں تجھی سے مانگتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں میں تجھی کو پوجتا ہوں سیواتِ طریقِ یاربو سیواتِ طریقِ یاربو کہیں تل جھکا نہیں سبان اللہ بھائی علی صاحب واہ 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 بہت اچھے بھائی ہے آئیے بھائی علی بارہ بکی ابھی پیاس بجھی نہیں ہے اب جی آپ مائک پر آئیے بہت اچھے بہت اچھے آپ اتمنان رکھئے جب تک آپ چاہیں گے وہ مائک پر رہیں گے بس دادو تحسین سے نوازتے رہیے شائر کی یہی خواہش ہوتی ہے گیت کچھ لوگوں کا حکم ہے میں جب یہاں آیا تو کچھ لوگوں کا حکم تھا میرے دوست لوگ مجھے اسمس کیے کہ وہ بینہ دوپٹے کے یہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی اور کئی شہر ایسے آئے میرے سامنے آپ کو وہ پڑھنا ہے بہرحال آئیے کچھ شیر حاضر کرتا ہوں غزل کے ایک مطلع دو تین شیر حاضر کرتا ہوں ہاں بھئی انائید حاضر کرتا ہوں زید خان صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع دو شیر غزل کے سن لیجئے حاضر کرتا ہوں عائل تَوَنے دیا فَرِبِ وَفَا مجھ کو پیار میں تُوْنے دیا فَرَبِ وَفَا مجھ کو پیار میں تُوْنے دیا فَرَبِ وَفَا مجھ کو پیار میں تو نے دیا کرے بے وفا مجھ کو پیار میں تو نے دیا کرے تو نے دیا کرے بے وفا مجھ کو پیار میں برباد ہوں گیا ہوں تیرے اعتبار میں برباد ہوں گیا ہوں تیرے اعتبار میں اور ایک شیر پڑھتا ہوں سمان فرمائے برباد ہوں گیا ہوں تیرے اعتبار میں ان کو سمجھا دیجئے بھائی شیر سمان فرمائے اس کو چلنے دیجئے حاضر کرتا ہوں میں ان کو تول کر تیرے دا من میں تاکتا میں ان کو تول کر تیرے آن چل میں تاکتا میں ان کو تول کر تیرے آن چل میں تاکتا ہوتے جو یہ ستار میرے اختیار میں ہوتے جو یہ ستار میرے اختیار میں ہوتے جو یہ ستار میرے اختیار میں تو آسکینہ پاس میرے موت آگئی تو آسکینہ پاس میرے موت آگئی تو آسکینہ پاس میرے موت آگئی آنکھیں کھلی ہوئی ہی اسی انتظار میں آنکھیں کھلی ہوئی ہی اسی انتظار میں اور نوجوان ساتھی بھوت بھون نوجوان بھی سنیں نوجوان بھی سنیں ایک شیر اور پڑھتا ہوں انایت آجائے خالی ہے یہ شب ستانِ آرزو کیا کہنے بہت چہان بلکل پڑھتا ہوں آجائے خالی ہے یہ شب ستانِ آرزو آجائے خالی ہے یہ شب ستانِ آرزو ہوں تنہاں رہو جی تو مارے دل کے دیار میں تنہاں رہو جی تو مارے دل کے دیار میں ان کو بیٹھا دیئے دوستو بیٹھ جائیے اگر آپ کو واقعی سننا ہے تو آپ بیٹھ جائیے یہاں یہ سب نہیں ہوتا تھا ایسے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں مشاعرہ ایک تہذیب ہے یہ تہذیب صدیوں میں بڑی ہے اس تہذیب کی احفاظت کرنا ہم سب کے ذمہ داری ہے منتظمین مشاعرہ سے وزارش ہے کہ ان لوگوں کو ویٹھا دیا جائے آپ پڑھئے بلکل ایک بار تالیہ بجائے کہ مجھے اجازت دے دو میں پڑھوں ایک متلہ اور دو تین شیر اور پڑھتا ہوں سب کی دعایں چاہتا ہوں اگر متلہ آپ لوگوں نے سن لیا تو انشاءاللہ شیر بھی سنیں گے کیونکہ ڈائس میں تمام ترمائے تشریف رکھتی ہیں ان کو آپ دیکھتے رہے اور میرے جو شیر ہیں اس گزل کے وہ آپ سنیں حادر کرتا ہے ایک انسان کا ایک انسان کا انسان سے شکوا کیا ہے کیا کہنے واہ 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 ایک انسان کا انسان سے شکوا کیا ہے ایک انسان کا انسان سے شکوا کیا ہے اور میرے پاس میرے پاس میرے بھائی جی چھتا ہے چھتا ہے واہ 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 بہت اچھتا ہے واہ 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 ماشاءاللہ حضر کرتا ہوں سماعت فرمائے آہ میرے پاس میرے بھائی جی جگتا کیا ہے آہ میرے پاس میرے بھائی جی جگتا کیا ہے ہیلے بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر سماعت فرمائے آپ لوگ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے آہ میرے پاس ڈائیس بے تمام مہترمائے اب میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے آہ میرے پاس 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 می دوستو آپ اتمنان سے بیٹھ جائیے تو پڑھیں ان کا بھی دل لگے آپ کا دل لگے نگاہ کریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں ہاتھوں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے نہیں سنائے یہ جناب شیخ صلاح الدین صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہاں سے وہ تشریف لے جا رہے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ بڑا قیمتی وقت انہوں نے دیا یہاں بھی وہ دیتے رہے عرب میں بھی دیتے رہے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں شاید صلاح الدین صاحب کا ہمارے محسین او کرم فرم میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو میں بڑی مہنس سے پڑھ رہا ہوں آپ کو سن کے جائیں گے لیے میں پڑھتا ہوں بہت اچھا ایک پار آپ اٹھا کے اجازت دے مجھے تو میں اشیر کو پڑھ رہا ہوں آپ کی بھی سنمیداری بندتا ہے اچھا میں پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھ دوں گا دوپٹے والا بھی پڑھ دوں گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے سید مقصود پہمی صاحب تشیف رہتے ہیں سب کی دعایں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے آدھ چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا آدھ چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا یہ ہے پڑھتا یہ ہے پڑھتا تو پھر اسلام کا پڑھتا کیا ہو یہ ہے پڑھتا پڑھتا رہی ہے علی یہ ہے پڑھتا تو پھر اسلام کا پڑھتا ہے اور چہرہ تو دور ہے چہرہ تو دور ہے چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے حکم جب یہ ہے حکم جب یہ ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے حکم جب یہ ہے پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے تماسہ کیا ہے اور ایک شہر اسی سلسلے کا پڑھتا ہوں حضرت دعائیں چاہتا ہوں آپ کی حاضر کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کل جب میں یہ مشہرہ ختم ہوں تو کل کچھ شہر آپ کے ذہن میں رہیں لگنا چاہیے کہ یہاں مشہرہ ہوا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے چہرہ تو دور ہے آواز چہرہ تو فینشن کا تماسہ کیا ہے اسی سلسلے کا شعر سماعت فرمائے چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے اپنے شوہر کے لیے سیب کرو اپنے شوہر کے ناظر صاحب ہاں بھئی ہے ناظر حاضر کرتا ہوں اپنے شوہر کے اپنے شوہر کے لیے سیب کرو دھر میں سنگار اگر مصر سانی پہ سب کی شرکت نہیں ہوئیں تو میں سمجھوں کہ یہ میرا شعر ناکامیاب ہے اپنے شوہر کے لیے سیب کرو جھر میں سنگار چاہتی مہ والیوں چاہتی مہ والیوں باتار میں پھر نہ کھا ہے بہت اچھے بھئی بہت اچھے بھئی شیخ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے چہرے کو دوپٹے سے چھپانا کیسا یہ پردہ تو پھر اسلام کا پردہ کیا ہے چہرہ تو دور ہے آواز نہ باہر جائے حکم یا بھئی ہے تو فیشن کا تماشا کیا ہے اپنے شوہر کے لیے سیف کرو گھر میں سنگار اپنے شوہر کے لیے سیف کرو گھر میں سنگار سیف کرو گھر میں سنگار موسیقا فیشن کا پردہ کیا ہے سیف کرو گھر میں سنگار میرے بزرگ وہاں سے اپنی محبتوں سے نواز رہیں میرے مامو جان ہے وہ بہت اچھا سننے حاضر کرتا ہوں انقلاب آئے گا دنیا میں نہ غفلت میں رہو انقلاب آئے گا دنیا میں نہ غفلت میں رہو وقت کے مات پر وقت کے مات پر دل کو مات درہ لکھا کھا ہے وقت کے مات پر دل کو ذرہ لکھا کیا ہے وقت کے مات پر دل کو ذرہ لکھا کیا ہے بہت اچھا سنا بہت اچھا سنا آپ نے آئیے یہ جو حکم ہے ایک 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 اچھا ٹھیک ہے میں یہی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ فیرست طویل ہے حلطاب بھائی کو سننا ہے اور دیگر حضرات تشریف رکھتے ہیں چاندنی صاحبہ کو آپ کو سننا ہے دیکھیں اور نکت نکت مراد آبادی وہ بھی ہے سب کو سننا ہے آپ کو آئیے میں جلدی جلدی دو تین شیر اور پڑھ دیتا ہوں سمات فرما ہے حاضر کرتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کی فرما ہے شوری کر رہا ہوں پھر چار مصرے آپ میرے حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سمات فرما ہے سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام کی رانائیاں اچھی نہیں لگتی سوہانی شام سوہانی شام سوہانی شام کی رانائیاں اچھی نہیں لگتی تیرے دن اب مجھے پروایا اچھی نہیں لگتی تیرے مجھے پروایا اچھی نہیں لگتی جہاں بھی جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے کہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے قسم اللہ حقیقی تو رنگا اچھی نہیں لگتی قسم اللہ حقیقی تو رنگا اچھی نہیں لگتی سلام سلام فرمائے جہاں بھی ہو کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں کیا کہنے کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ کے آنسو مجھے واپس بلاتے ہیں مجھے پر دیس کی اب روتیاں اچھی نہیں لگتی مجھے پر دیس کی اب روتیاں اچھی نہیں لگتی جہاں پر پیار جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوب سورت ہے جہاں پر پیار بٹتا ہو جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوب سورت ہے جہاں پر پیار جہاں پر پیار بٹتا ہو وہ چھپ پر خوب سورت ہے جہاں پر لٹ پلے پر پیار اچھی نہیں لگتی جہاں پر لٹ پلے پر پر پیار اچھی نہیں لگتی بہت خاموش یہ یہ خوب جو دنی ہاتھ میں ہے حاضر کرتا ہوں ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں سماتھ فرمائیں اچھی نہیں لگتی ہیا اور شرم زیبر ان کا پردہ ان کی زینت ہے بہت اچھے ہیا اور شرم زیبر ان کا پردہ ان کی زینت ہے ہیا اور شرم اور شرم زیبر ان کا پردہ ان کی زینت ہے دوپر کے پینا جے لگتیا اچھی نہیں لگتی دوپر کے بنا یہ لڑکیاں اور اس غزل آخری شعر ہے تو دھیر سارے مگر آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس غزل کے جتنے بھی شعر ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائے یہ میرا شعر ایک طرف حاضر کرتا ہوں حضرت آپ کی گواہ چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں وہی اللہ محروم ہوتے ہیں وہ جن کو اپنے گھر میں بیتی آہا اچھی نہیں لگتی وہ جن کو اپنے گھر میں بیتی آہا اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی اور جاتے جاتے دو میرٹ آپ کے لیتا ہوں چار مصرے پورے ہندوستان میں بڑی محبت سے سنے گئے یہ سرامیر ہے یاسم میرے اپنے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں تاریخ کی روشنی میں حکومت سے میں نے شکوا کیا ہے جہاں بھی ان چار مصروں کو پڑھا بڑی محبتیں ملیں یہاں میرے سب اپنے ہیں یہ نوجوان ساتھی میرے بھائی بڑا اچھا سنے ہیں آپ لوگ بھی بہت اچھا سنے ہیں چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں آخری چار مصرے پڑھتا ہوں تاریخ کی روشنی میں جہاں پر شیر بکری ایک دل پر پانی پیتے ہوں جہاں پر ہاں لگنا چاہئے آزم گر میں یہ چار مصرے پڑھے گا جہاں پر شیر بکری ایک دل پر پانی پیتے ہوں زمانے زمانے والو تم ایسی حکومت لاواتو جانے زمانے والو تم ایسی حکومت لاواتو جانے اگر بیٹا اگر بیٹا اگر بیٹا کرے غلطی سدا دیتا ہے با پچھو کوا اگر بیٹا کرے غلطی سدا دیتا ہے با پچھو کوا اگر بیٹا 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 بہت اچھے دوستو یہ تھے جنابِ علی بارہ وقت بھی جنہوں نے مشاعرے کو بڑا کامیاب بنایا بڑا تاریخی بنایا دوستو بڑا تاریخی بیٹا